سید مہین کی امائیم میں بازابتہ شمولیت ہو گئی ہے پارٹی لیڈروں کے ساتھ سید مہین نے پریس کانفیس میں پارٹی قیادت سے اپنی کوتہیوں کے لیے موذرت بھی کی امائیم کے سابق ریاستی صدر سید مہین کی امائیم میں بازابتہ شمولیت کے لیے پارٹی لیڈر جابر احمد ناندر پہنچے ناندر آمد پر ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہزاروں مدہوں کی اسرائیلی میں جابر احمد کو سید مہین کے دفتر لے جائے گیا جہاں سید مہین کی پارٹی میں بازابتہ شمولیت کا اعلان کیا گیا اس موقع پر سید مہین کے رابطہ دفتر کا بھی افتتہ حمل میں آیا جابر احمد نے ریبن کاٹ کر امائیم کے نئے دفتر کا افتتہ کیا اس موقع پر ایک پریس کانفیس بھی منعقد کی گئی پریس کانفیس میں جابر احمد نے پارٹی کے لیے سید مہین کی ماضی میں کی گئی کارکردگی کو واضح کیا اور سید مہین کی پارٹی میں واپسی کو اہم پرار دیا سید مہین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائدین سے موزرت کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ مسلمانوں اور پسمادہ طبقات کی خدمت کے لیے پارٹی میں ایک ادنا کارکردگ کی حصے سے کام کرنے کو ترجیح دیں گے اس موقع پر ناندر زلہ صدر حمجد بیگ، مرہتوڑا صدر فیروس خان اور ایڈکویٹ سید واجد کے علاوہ پارٹی لیڈر اور سینکھنوں کی تعداد میں ارکان موجود تھے جناب جابر احمد صاحب کی صدارت کے اندر حیرود لالہ صاحب کے رہنمائی میں حمجد بیگ صاحب، پسی صاحب، ہمارے ایڈکویٹ موشلخ صاحب کے تمام کی موجودگی میں اور محبان مجلس اور ناندر کے تمام ذمہ داران کی موجودگی میں آج مجلس میں الحمدللہ میں شمال اختیار کیا ہوں اور ان تمام شرائط پر جن شرائط کو جابر احمد صاحب نے علاج بیشتہ سعودی موشل صاحب کی ہدایت پر یہاں پر مجھے رائٹنگ میں ایک پیج لکھ کر لائے تھے انشاءاللہ تمام پر میں خراد روں گا اور یقیناً پورے اخلاص کے ساتھ جماعت میں کام کرنے کی نیت سے آیا ہو بلا کسی شرط کے نہ مجھے ٹکٹ چاہیے نہ کوئی اخدا چاہیے ایک رکنی کی حیثیت سے انشاءاللہ کام کروں گا اور پھر سے عوام کا اور اپنے مجید خائدین کا دل یو دوں گا انشاءاللہ ہمارا جو کام تھا یہاں سے کل سے آج سے کام یہ دو آپ کے ناندر کے شیروں کا ہے ہم یہ جو ہے نا ذمہ داری مہین صاحب لالا کنفر آپ لوگ کی دیئے ہیں یہاں پہ عوام کی اس وجہ سے میں آیا اور میرا کام جو تھا آج ختم ہو گیا اس کے بعد یہ دونوں جو ہے نا پورا رن نیتی جو بھی ہوں گی یہاں کی یہ لوگ دونوں مل کے تائے کریں پوری ذمہ داری جو پہلے تھی جو ابھی بھی ذمہ داری پورا کھل کے مہین صاحب کو ہمارے لالا صاحب بھی بولے کہ ہم دونوں مل کے پورے یہاں پہ چلائیں گے ہمارے خواہیت نقیب امیدار ہم نے پھار پہ ڈسکیشن کی ہے ہم نے کہا کہ صبح کا بھولا شام کا بھولا نہیں کہتے اور الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے کہ ناندر کے تعلق سے ناندر کے بہت سے ایشیوز ہیں معاشرے کی ہیں انشاءاللہ و تعالی سید مہین صاحب آنے سے شہر ناندر میں یقینل طاقت ہماری بڑی